اور نماز کے ہی حوالے سے ایک اور بھی اہم چیز ہے جسے نماز شب کہتے ہیں یعنی صلاة اللہل صلاة اللہل یا نماز شب سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نماز دن میں نہیں پڑھی جاتی ہے رات میں اس کا وقت ہے رات میں کب سے کب وقت ہے یہ بھی تمام چیزیں مشہور ہیں کہ آدھی رات سے ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور فضیلت کا وقت کیا ہے نماز صبح کے پہلے اتنا ٹائم کے جس میں آپ ایک گیارہ رکت بجا لائیں یہ نماز شب کی افضلیت اور فضیلت کا وقت ہے لیکن یہ کہ انسان اس کو مقدم بھی کر سکتا ہے بہت سے افراد ہیں کہ جو اس خوف سے کہ اتنی ٹائم اٹھے گا کون یا کیسے کریں گے تو وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ اگر انسان چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے اور بعد میں بھی بجا لائے سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ نماز وہ ہے جس کی تعقید بے حساب کی گئی ہے چوتھے امام نے کیونکہ ہم مسائب سے زیادہ قریب رہے ہیں اور کوشش بھی یہی ہے کہ مسائب کے ہی عنوان سے اگر کچھ ہمیں مل جائے تو یہ ہمارے لئے بہت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے جناب زینب صلوات اللہ علیہہ کا جب ذکر کیا ہے خصوصاً آپ کی عبادت کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ دیکھیں کربلا میں جو مسائب آپ لوگوں پر ٹوٹے ہیں وہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں ہم اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہماری صیرت اہلِ بیعت کی صیرت سے قریب ہوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کما حق ہو ادا کرنے کی قریب ہونا چاہیے امام فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپی زینب انہوں نے اس سفر کی بات امام کر رہے ہیں کہ جو کربلا سے شروع ہوا اور شام تک پہنچا کہا کہ اس دوران بھی پھوپی زینب نے کبھی نمازِ شب کو قضا نہیں کیا چھوڑنا اور ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا یعنی ترک کر دیا اس چیز کو ہماری نمازیں اگر چھوڑی آتی ہیں تو بہت ہیں کہ جو قضا کرتے ہیں لیکن بہت سے گئی تو گئی وہ نہیں امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نمازِ شب کو قضا نہیں کیا اچھا نمازِ شب پرتی کیسے تھی ہم آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے نا جو مسائب کے ٹکڑوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دربارے شام میں بی 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 بیٹھی ہوئیں نماز پڑھ رہی ہیں تو بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں امام نے پوچھا کہ کپی اممہ کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو صاحبِ شریعت کا گھرانہ ہے یہاں سے شریعت چل رہی ہے تو آپ نے کیا جواب دیا ہے کہ جو کھانا پانی آتا ہے اتنا مختصر ہوتا ہے بچوں میں ہی ناکافی ہوتا ہے تو میں اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں کو دیتا ہوں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کیفیت میں اہلِ بیت نے نماز کو نہیں چھوڑا اور نمازِ شب کو اپنے ساتھ رکھا اور امام حسین کی جو وسیعت رہی ہے جب آپ نکلنے لگے ہیں تو چوتھے امام سے وسیعتیں کی ہیں اس کے بعد جنابِ زینب سے جو وسیعتیں کی اس میں ایک جملہ تھا جملہ کیا تھا کہ بہن زینب مجھے نمازِ شب میں فراموش نہ کرنا یہ صرف جنابِ زینب کے لئے وسیعت نہیں ہے یہ اہلِ بیت کے چاہنے والوں کے لئے وسیعت ہے دو چیزیں ہیں پہلی تو ترغیب ہے کہ نمازِ شب کی طرف آپ آئیے اور دوسری چیز کہ جب نمازِ شب پڑھئے تو اس میں امام حسین کو آپ یاد رکھئے اتنی عظیم شئے ہے یہ کہ اگر انسان حقیقت میں اس کے قریب آ جائے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یعنی یہ تو ایک مسائب کے گوشے سے آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ سیرتِ علماء میں عالمِ دین ان کا نام ذہن سے نکل گیا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان نمازِ شب پڑھ رہا ہو اور صبح کے ٹائم یا دن میں وہ یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں تو وہ انسان جھوٹا ہے یعنی کہ نمازِ شب کی برکتیں اتنی ہیں کہ آپ اس کا احسان نہیں کر سکتے اس کو حسار میں نہیں لاسکتے اس میں سے ایک برکت کہ اگر آپ کو رزق چاہیے نمازِ شب آپ پڑھئے آپ کو اپنے اوپر کہ ہم نے اچھا کیا برا کیا 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 آپ کو محاسبہ کرنا ہے نمازِ شب پڑھئے آپ کو بلندی چاہیے علماء فرماتے تھے کہ اگر کسی انسان کو دنیا چاہیے نمازِ شب پڑھے آخرت چاہیے تو نمازِ شب پڑھے تو کتنے فضائل ہیں اس کے حقیقت میں خصوصاً اہلِ بحث سے جو واقعات اور جو روایات مروی ہیں نمازِ شب کے حوالے سے بعض کے نزدیک یہ مثلول واجب ہے واجب نہیں ہے واجب تو خدا نے جو پانچ رکھے ہیں اس کے قریب تر جو نمازیں ہیں اس میں سے نمازِ شب ہے کہ جو خصوصاً ہمارے لئے اور آپ کے لئے خصوصاً نوجوان افراد کے لئے اگر ان کو کسی منزل تک پہنچنا ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں آخرت میں بھی کامیاب ہوں تو یہ پانچ وقتی نماز کے ساتھ وہ نمازِ شب کو اپنے ساتھ رکھیں انشاءاللہ کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوں گے والحمدلللہ رب العالمین شکریہ